کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نہائیتی غریب گھرانے میں پیدا ہونے والی لڑکی دنیا کے سب سے امیری انسانوں میں سے ایک مکیش امبانی کی بیوی کیسے بنی اگر نہیں جانتے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ آج کی سبردست ویڈیو میں ہم مکیش امبانی کی بیوی نیتا امبانی کے بارے میں چند ایسی باتیں آپ کو بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے انے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے نیتا امبانی نے اپنے بیٹے اکاش امبانی کی شادی میں پہننے کے لیے ایک ساڑی بنوائی جس کی قیمت تھی چالیس لاکھ روپے جس سے شیب لنکن نے ڈیزائن کیا تھا ایس ساڑی کے بیک پر بھگوان کی تصویر بنی ہوئی تھی ساڑی میں سونے کی تاروں سے کڑھائی کی گئی تھی سونے کے علاوہ اس میں ہیرے بھی لگائے گئے تھے ایس ساڑی کا وزن تقریباً آٹھ کلو بتایا جاتا ہے ایس ساڑی کو مکمل طور پر بنانے میں تقریباً ایک سال کا عرصہ لگا تھا نمبر دو جولری کولیکشن گولڈ اور کندن جولری نیتا امبانی کو بہت پسند ہے کسی پارٹی یا ایونٹ میں بڑے بڑے سیلیبٹی صرف ان کو دیکھنے کے لیے ہی ترستے ہیں اکاش امبانی کی شادی پر انہوں نے لال رنگ کی ساڑی کے ساتھ ساتھ گولڈ اور وائٹ جولری پہنی تھی جو کہ ان کی خریدی گئی جولری میں سب سے مہنگے جولری تھی ان کی ایک انگوٹھی کی قیمت تقریباً پانچ سے سات لاکھ کے درمیان ہوتی ہے ان کی سب سے فیوریٹ رنگ ان کی وہ ڈائمنڈ رنگ ہے جو موکیش امبانی نے انہیں پرپوز کرتے وقت پہنائی تھی اور اس کی قیمت آج سے تیس سال پہلے تقریباً اٹھارہ ہزار بتائی جاتی ہے نمبر تین چائے نیتا امبانی کی صبح کی شروعات جس چائے سے ہوتی ہے اس چائے کے ایک کب کی قیمت تقریباً تین لاکھ رپے بنتی ہے جس کب میں وہ چائے پیتی ہیں اس کب کو خالے سونے سے تیار کیا گیا ہے نمبر چار بیک کلیکشن نیتا امبانی کو لگزری بیک رکھنے کا بھی بہت شوق ہے ان کے پاس بیک کی بہت بڑی کلیکشن موجود ہے شاید ہی دنیا میں کوئی مہنگا بیک ہو جو نیتا امبانی کے پاس موجود نہ ہو نیتا امبانی کے زیادہ تر بیک پر ہیرے لگائے گئے ہیں جن کی قیمت چار چار لاکھ سے شروع ہوتی ہے نمبر پانچ لیپسٹک نیتا امبانی کے لیپسٹک کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی ان پیسوں میں ایک اچھا خاصا گھر بنا سکتا ہے نیتا امبانی جو لیپسٹک استعمال کرتی ہیں اس کی قیمت تقریباً چالیس لاکھ کے قریب بنتی ہے اس لیپسٹک کی خاص بات یہ ہے کہ اسے خاص طور پر نیتا امبانی کے کہنے پر تیار کیا جاتا ہے نمبر چھے شو کلیکشن نیتا امبانی مہنگے بیک کے ساتھ ساتھ مہنگے جوتوں کا بھی کافی شوق رکھتی ہیں ان کے پاس پالمورا اور جیمی چو جیسے بڑے بڑے برینڈ کے جوتیں موجود ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بڑھ کے کروڑوں میں بنتی ہے نمبر ساتھ پانی نیتا امبانی جس پانی کا استعمال کرتی ہیں اس پانی کی ایک بوتل کی قیمت تقریباً چالیس لاکھ کے قریب ہے اس پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس پانی میں سونا ملایا جاتا ہے جیہاں دوست آپ نے بالکل صحیح سنی جو کہ صحت کے لیے کافی موفید ثابت ہوتا ہے پانیوں کا شوق نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے نیتا امبانی نے بھی اپنی گاڑیوں پر پیسہ خرچ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی نمبر ون پر ان کے پاس مجید ہے بینٹلی بینٹیگا اور اس کار کی قیمت ہے چار کروڑ روپے نمبر دو پر ان کے پاس مجید ہے رالز ریس ڈروپ ہیڈ کوپے اور اس کار کی قیمت ہے سات کروڑ روپے نمبر تین پر ان کے پاس مجید ہے بی ایم ڈیو سیون سکھ ڈرو ایل آئی اور اس کار کی قیمت ہے چار کروڑ روپے نمبر چار پر ان کے پاس مجید ہے می بیپ سکس ٹو اور اس کار کی قیمت ہے پانچ کروڑ روپے نمبر پانچ پر ان کے پاس مجید ہے ایسٹن مائٹن ریپڈ اور اس کار کی قیمت ہے تین کروڑ اسی لاکھ روپے اور نمبر چھے پر ان کے پاس مجھد ہے بینٹلی فلائنگز پر اور اس کار کی قیمت ہے چار کروڑ اوپے اب بات کر لیتے ہیں نیتا امبانی کی ٹوٹل نیٹ ورث کے بارے میں تو اس وقت امبانی فیملی کا شمار بھارت کی سب سے امیر ترین فیملیز میں کیا جاتا ہے جن کی ٹوٹل نیٹ ورث ہے تقریباً ایٹی ٹو بلین ڈالر جو کہ روپیز میں بنتے ہیں تقریباً سات لاکھ پچاس ہزار کروڑ اوپے امبانی فیملی کی کمائی کا اندازہ پر اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امبانی فیملی ہر میٹ میں تقریباً سولہ کروڑ روپے کما لیتی ہے